پہلے اس حدیث سے تجمع کر دیتے ہیں کہ وہ انفیس کے تاہر جتنے مسائل کے اس پر بات کر دیتے ہیں امام مبارک نے مسئل پیش کیا پرچوں کا گزار کرنا تعلیم پیش کی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان مبارک میں ایک رسیت کو پکڑا مسئل پاہز آدمی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس سے فرمایا وہی لگتا افسوس ہے جن پر وَسِبْيَا عُوَنَا سِيَامًا ہمارے بچوں نے یہ گزار کرنا پڑھا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو مانا یعنی تو شریعت میں صدا مبیلت کی شراب نوشی کی وہ صدا ہوئی یہ تعلیم اس طرح سے ہے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سمانہ تھا تو مدینہ تیبہ میں ایک ایسا شخص پکڑا گیا دن کے وقت جس نے شراب بھی اگلی تھی آپ نے اس کو پکڑا اور پڑھنے کے بعد فرمایا مخصوص ہے جن پر ہمارے بچوں کے بھی روزے ہیں اور تو نے شراب بھی اگلی تھی اور اس کے بعد آپ نے پوڑے مارنے کو ہوں گی اس کو پوڑے مارنے کی امام بخاری کا اس حدیث کو اس تعالیٰ کو بیان کرنے کا مقصر یہ ہے کہ بچے صحابہ اگلی تھی وہ روزہ رکھتے ہیں پہلے سے جمعہ بخاری کو لے گئے وہ دوسرے مسلدت تیسرے بسر بن مفردت وہ خالد بن زنبان سے وہ رقی میں جمعہ بیتے محامدت سے وہ فرماقی بیجہ بھی اسلام نے عاشورہ کے دن انسار کی باس بسکیمی طرف پیغام بیجہ آدمی سلام نے اور وہ بیغام یہ تھا کہ جس نے سروع کی ہے اس کا غوزہ نہیں ہے تو چاہیے کہ پاکیہ پہ وہ کچھ نہ کھائے دیئے یہ عاشورہ کا جنبہ اور جس نے سروع کی ہے غوزہ رکھا ہوا تھا چاہیے کہ وہ غوزہ کو کیا کر لے مکمل کے لے اور اس پر بات ہو سکی ہے کہ رمضان و مبارک سے پہنے یوم عاشورہ کا جو غوزہ تھا یہ فرض تھا اس پر بات ہو گئی ہے فرماتی ہیں کہ تھے ہم روزہ رکھیں اس کے بعد وَنْسَوْفِمُوْسِبْيَانًا اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھا دے تھے یہ بات ہے کہ مکمل پائی بلا رہ جانے ہیں وَنْسَوْفِمُسِبْيَانًا ہم اپنے بچوں کو بھی کہہ رکھا دے تھے روزہ رکھا دے تھے وَنَا جَعَالُوْلَهُمُنْ نُعْبَةً مِنَا لَعِسِبْيَانًا اور ہم نے بنا رکھی تھی بچوں کے کھیلنے کے لیے پون کی گوڑیاں وہ بنا رکھی تھی سوپون اور اس کی گوڑیاں بنا رکھی جیسے بچوں کو دی لیتے ہیں وہ ہم نے بنا رکھی فَإِذَا وَتَا آَحَدُّونْ عَلَقْتَعَامِنْ اگر صحابہ میں سے کسی ایت کا بچہ روزہ کی حالت میں کھانے کے لیے رو پڑھتا آدھائی نامو سعالی کا جو ہم نے کھلونے بنا رکھی تھی وہ ہم بچوں کو دیتے ہیں بچے کھانا کھانا بھول جاتے ہیں کھلونوں میں لگ جاتے ہیں حَتَّى یَقُونَ عِمْدَ الْقِفْتَارِ یہاں تک ہی مفتار کا بھول جاتے ہیں اس حدیث سے ایمام مہین احمد اللہ کی کانا نے فرماتے ہیں کئی بسنے ثابت ہوئے ایک بسنہ بھی یہ ثابت ہوا کہ صرف کھون سے اگر بچوں کے لیے گوریا کا پیدا کر رہی ہے اس میں کوئی حرق نہیں ہے یہ جائے جائے اور پھر بچوں کو کھیلنے کا موقع دیا جائے یہ جو چھوٹے چھوٹے کھیلونے ہوتے ہیں بچوں کے لیے ان کا بندوست کرنا ان کا ایمام کرنا اور ان کو خریدنا اور بچوں کے لیے جمع کرنا یہ سب جائے جائے ہیں کیونکہ صحابہ سے ساتھ ہیں اور صحابہ کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے مسئلے لائے ہیں اگری بات یہ ہے کہ جب صحابہ کے بچوں کے لوں سے ہوتے وہ کھانا مانتے تو وہ ان کا دل پہ جاتے ہیں کھیلونوں کے ساتھ وہ کھیلے بسکول ہو جاتے ہیں حدیث کے بعد حدیث کے بعد حدیث کا یقون عیدہ کی افطار یہاں تک افطار کا مفتہ آ جائے ہیں اب آئیے اس حدیث کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ عقصر علماء جو حد نماز کی سکھانے کی مقرر کی گئی ہے روزے کی حد بھی ہوئی ہے اس وقت پر شریعت کا کوئی بھی عمل فرض یا ماجد بچے پر نہیں ہوتا کہ جب تک وہ بالک نہیں ہو جائے جب وہ بالک ہو جائے گا نماز کی فرض ہو جائے گی اور خوضہ بھی ملک ہو جائے گا چنال پہ دوہاری شریعت میں اسے مقرر کا حدیث موجود ہے آپ نے اسلام نے شاہد فرمایا بچے لگ سانت ساگ یہ ہو جائے کتنے ساگ یہ سانت ساگ یہ ہو جائے تو فرمایا کہ وہ نے نماز کا ہوئی ہو اور بچوں کے رسطہ علیت کر دیں جس کا ہاں بچوں کو بھائی ہو بھائی ہو بہنے ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک بسکر پر صدا دیتے ہیں لگن اسلام نے مقرر کا حرف قطعی کے لئے سات سات کا پھیجازت ہے جیسے سات سات پورے ہو جائے تو ہمارے بچوں کے بسکر کی حد کر دوں وہ نے نماز کی سکھا اور نماز کیوں نے ہو اور نماز نے لیکھتا ہے کہ گوزے کی بھی یہی حد ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو پھر سات سال کے بعد بچے کو گوزے کی ہست کروائی ہے کیونکہ سات پورے ہو جائے کیونکہ سات پورے ہو جائے جو چھوٹے ہو جائے مشک کروائے جائے اور پھر اس میں مانگین پر ہے کہ ان کے بچے اس چیز کی طرف پیاس زیادہ گوزہان رکھتے ہیں وہ چیز پرام کی ہے تاکہ بچہ بھوکی اور پیاس کی جو شدت ہے جس کو بھول جائے اور کھیلنے میں مصروف ہو جائے یہ ہاتھ پر کے افتار جو افتار کھا جائے بچہ کھیل بھی لے اور روزے کی مشک بھی کروائے فرمایے کہ یہ مادرین کے لیے سنت ہے کہ سات سال کی بچے ہو جائے وہ پھر روزے کا بھی حقوق کرے اور نماز کا بھی حقوق کرے لیکن انہوں نے مطلب نہیں پھر حدیث ہے کہ جب 22 سریٹی ہے بچے دس سال کی ہو جائے نماز نہ پڑے تو ان کو مانے یعنی ان کو پھر اتنا چکڑ کی ہے اور یاد انتہوں نے مانت بھائی سے یہ قرآن نہیں یہ جیسے ہمسک ہو جاتا ہے اللہ مانت کرے آپ خرقوں سے جھوٹوں سے تندوں سے کتنی مانت نہیں بلکہ وہ مانت کے جس سے بچے پائلی سکھیں حلقی مانت مانیں سریعت کے لیے نماز کیلئے مانیں اور پھر دس سال کی امت میں بچے کو جس طرح ہم نماز کیلئے مانیں گے اسی طرح بچے کو روزے کی مشک بھی کروئے گے اور ہمارا کہ جب بچہ دس سال پر ہو جائے گا اس کی نماز کی عادت پڑ جائے گی ہے یہ بچہ اس کا ذہن اس کا دماغ کتنا کچھا ہوتا ہے کہ وہاں آپ اس میں چاہیں جو بھی راجت ہوتے ہیں اور دور علی صلی اللہ علیہ کی یہ حلیش کی بخاری یہ مسلم کی ہے فرمایا ہار بچہ فطر دے اسلام پر ہوئے رہا ہوتا ہے جو بھی بچہ پہلا ہوتا ہے وہ فطر دے اسلام پر ہوئے رہا ہوتا ہے فرمایا پھر اس کے واضح اتنی مزی ہے کہ وہ اس کو یوہودی برانے یا اس کو نسرانی برانے لیکن ہار بچہ ملائے سکھتا ہے ہار بچہ اپنے نزارز کے مطابق شریعت اسلامی اپر پہل ہوئے اس سے یہ سابق کی جو بچے کے سامنے ہم کردار اپنا پیش کریں گے اپنی صحت پیش کریں گے اپنا آمد جو بچے کے سامنے پیش کریں گے ہمارا بچوں سکتا ہے ہم بیتے پہلی کیے گے ہمارا بچوں کے پہلی کیے گے ہم کھڑے ہو کے پہلی کیے گے ہمارے حضر کھڑے ہو کے مانی کیے گا ہم گھر میں بیٹھ کے کسی کا نام بگائیں گے اپنے سینئے اپنے پاس کا چناؤ استعمال کریں گے ہمارے پسے کوئی کریں ہم گون سی مولی مولے گے ہمارے پسے کوئی مولی کیا ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں نوجمان پسل ہوتی ہے یہ جب سوٹے ہوتے ہیں تو ہم یا تو پجابی مولے ہوتے ہیں یا بروسی یا پسٹو مولے ہوتے ہیں لیکن اسے بھی مولے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے اپنی شیعر میں آتے ہیں لیکن ہم مانی nastابان کو چھوٹ لیتے ہیں ہم اس کے سوٹے برسو سے فندو مولتے ہیں وہ ہماری برسو بھی فل روی کرتے ہیں یہاں اپنے بچے کو انی character سکھاتے ہیں اور فندو traveling stuffان سکھاتے ہیں آپ کی آدھنی فرما ہمارے بچوں کو رئی آتے ہیں ہمارے نواب میں یہ چیز کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو نواب میسے پر ہش کھانی ہیں ہم اپنے بچے کو روزے کی پس پیس اپر پر کروا دیں تو پرمای کے لئے سات سات کے بچے ہو جائیں تو ان کو پس کرو نماز سکھا ہو نماز کو حکم دو اور پرمای کے لئے تس سات کے ہو جائیں نماز نہ پڑے تو درکی پاہ مارک اور اس پر کمام کو نماز دیتے پاکے میں سوائے چند دیکھیں جب بارہ سات کے ہو جائیں تو پھر کن کرو سکتی کرو کہ وہ نماز بھی پاہمد نہیں کریں اور روزے کی پاہمد نہیں کریں اور پھر بارہ سات کے بچے تو جوان ہو ہی جاتی ہے بچہ بھی اس زمانے کی اندر روزے کی پاہمد ہی ہو جاتا ہے تو اس کا جتیدہ کیا لیکنٹا ہے جس بچے کو آپ ساتھ ساتھ سے نماز سکھائیں گے ساتھ ساتھ سے اب جس بچے کو روزے کی مس کروانے کے بانے ہو جانے کے بعد اسے نماز کی کہنے ہی لگت نہیں پڑے بلکہ بچہ کیا کرے گا خود نماز پڑے گا روزہ پانی کی نماز نہیں پڑے گی بلکہ بچہ کیا کرے گا خود روزہ رکھتے گا اور آرہا میٹ پر پر جنوے میں آپ نے قرام برزوں میں یہ بات میں گزاری سے کر چکا ہوں کہ آپ بچے کو اس بچ سکھی لاتے ہیں جو بچہ پانے ہو جاتا ہے شریعت کہتی ہے کہ بچے پانے ہو جائیں وہ کو پھتا رکھتے ہیں جس عمر میں رواز کا حکم ہے اس عمر میں ہم سستی کرتے ہیں اور جس عمر میں یہ بچہ خود نماز پانے لگتے ہیں ہم اس بچ کو ساتھ ساتھ والی عمر کی باتیں اس کو کرنے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں کہتے ہیں کہتا ہم اس کو نہیں ایسا حقیقت نہیں ہوگا خود رکھتے ہیں خود رکھتے ہیں یہ بچے کو جس طرح لنے گے ہم ساتھ ساتھ کی عمر میں بچے کو جنر لے جائے ہمارا بچوں نہیں جائے اب بچی ساتھ ساتھ کی ہو جائے تو والد کو چاہیئے کہ اس کے لئے نکاہ پھر دوس کریں اور کبھی کب آپ اس کو نکاہ پہلائے جب ماں ساتھ ساتھ کی عمر میں اپنی بچی کی نکاہ کی مندوس کریں گے اور اس کو پہلائے گی اس کو تربیت دے گی بیٹی جو پہلائے کیسے اورنا ہے کیسے زہر کو چھکانا ہے وہ ماں کی نکل کرنے لگے گی اور جو پہلائے کو جائے گی تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی بہت 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 کرنے لگے گی اور اسی طرح بیٹی کی زہر میں یہ بات